بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قومی خبروں کے ساتھ میں ہوں سونیو ملی مسلم لینک نون پنجاب کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ نائب کی نقامی کے بعد ایف آئیے اور انٹی کریپشن کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال پورے ملک میں خراب ہے وزیر آدم کا حکم تھا کہ موسن بیگ کو ہتکڑی لگا کر عدالت میں لیا جائے وزیر آدم اجلاس میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر غور کرنے کے بجائے مقالفین سے متعلی گفتگو کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں پوری دنیا میں ہیروین سپلائی کرتا ہوں مجھ پر اتنے بڑے نیٹورک کا الزام لگایا گیا اس نیٹورک کا دوسرا آدمی کون ہے انہوں نے نہیں بتایا وزیر آدم نے کل کے جلسے میں مخالفین کو گالیاں دی وزیر آدم کا ایک ہی موٹو ہے مخالفین کے خلاف گھٹیا انتقا وزیر آدم شہباز شریف اور میرے خلاف کیسز بنانے میں خوش شریک رہے لیکن ساڑھے تین سال سے یہ ان کیسزز میں کچھ ثابت نہ کر سکے نیپ کی نقامی کے بعد ایف آئیے اور انٹی کریپشن کو استعمال کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ امران خان کے لیول کا آدمی پاکستان میں نہیں جیلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ فضل ریمان مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو یہ سب کے سب بونے ہیں ان کی عالمی سطح پر نہیں سنی جاتی ادم اعتماد سے متعلق فواد چودری کا کہنا تھا کہ یہ مو اور مسور کی دار ان سے ادم اعتماد کہاں لائے جائے گا ان پر تو ان کے گھر والے اعتماد نہیں کرتے سیننٹ میں اکثریت کے باوجود کچھ نہیں کر سکے قومی سبلی میں کیا کریں گے اگر حمد ہے تو پرسو نہیں کل ہی ادم اعتماد لے آئیں امران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں خطرہ ہے اور نہ ہی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر اور نو لیگ کے صدر شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے ناراض رانوہ جانگیر ترین سے خوفیہ ملاقات کا انکشاف باقبر ذرائع نے بتایا ہے کہ چند روز قبل دونوں رانوہوں نے امران خان حکومت اور اس کی قسمت کے حوالے سے بات چیت کی تاہم رابطہ کرنے پر جانگیر ترین نے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم امران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لانے کے تناظر میں اس اہم ترین ملاقات کے حوالے سے کوئی موقف نہیں دیا پشاور میں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکات نے بھی قرائے میں اضافہ کر دیا جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی پشاور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکات نے بھی قرائے میں منمانی میں اضافہ کر دیا پشاور سے رابر پینڈی جانے والی گاڑیوں کے قرائے میں پچاس روپے جبکہ مانسیرہ ایفٹاباد اور ڈی آئی کان سمیت دیگر اضافہ کو جانے والی گاڑیوں کے قرائے میں تیس روپے اضافہ کیا گیا ہے گزشتہ تین ماہ کے دوران پشاور میں ٹرانسپورٹ کے قرائے میں پندرہ سے بیو سکت اضافہ ہوا ہے شہری کہتے ہیں کہ ہر ماہ قرائے بڑھنے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے عورت مارچ پر پبندی کے معاملے پر وفاقی حکومت کے دو وزیر آمنے سامنے آگئے گزشتہ دنوں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے وزیر آزم کو خط لکھ کر عورت مارچ پر پبندی اور اس کی جگہ یومِ حجاب منانے کا مطالبہ کیا آج وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے عورت مارچ پر پبندی کی وزیر مذہبی امور کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور اب فواد چودری نے کہا کہ ایسے معاملات پر حکومت کو پارٹی نہیں بننا چاہیے کہ کونسا لباس پہننا ہے اور کونسا نہیں پہننا یہ فیصلے بھی اگر حقومت کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم وہی کریں گے جو بھارت میں ہو رہا ہے فواد چودری نے عورت مارچ کے ناروں پر نور الحق قادری کی تنقید پر کہا کہ جن ناروں پر اعتراض کیا گیا ان کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ناروں کو فوٹو شاپ پر تبدیل کیا گیا تھا ناظرین قومی خبریں آپ نے جانے کسی بھی تفصیلات کے لیے وزیر کرتے ہیں ہماری افیشل ویب سائٹ